ملکم ایکس جب حج پر گئے تو ایسا کیا ہوا کہ انہیں اپنی بیوی کو خط لکھنا پڑا اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ملکم ایکس کا آئیڈیل شخص کون تھا حالات اس نحج تک کیسے پہنچے کہ کوئی ان کی جان لینے کے در پہ ہوا یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کے اس اپیسوڈ میں میں ہوں ارفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دن نوبل اسکی ملکم ایکس کون تھا وہ ایک شدد پسند باغی تھا یا صاحبے بصیرت رہنما یہ سب ہم آپ کو اس پروگرام کے پہلے اپیسوڈ میں بتا چکے ہیں اگر آپ نے یہ اپیسوڈ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں انیس سو باسٹھ ملکم ایکس نیشن آف اسلام تنظیم کے مقبول ترین رہنما بن چکے تھے ان کی شہرت و عزت دیکھ کر نیشن آف اسلام کے سربراہ علیجہ محمد سمیت دیگر رہنما ملکم ایکس سے حسد کرنے لگے انہیں یہ خطرہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ملکم ایکس تنظیم کے سربراہ بن سکتے ہیں اسی لیے وہ ملکم کی سرگرمیوں کو محدود کرنے لگے اسی دوران ملکم پر یہ راز افشا ہوا کہ علیجہ ایک عیاش بدکار آدمی ہے علیجہ محمد کی حقیقت معلوم ہوئی تو ملکم ایکس حیران رہ گئے انہوں نے اپنے آئیڈیل کا جو پیکر تراش رکھا تھا وہ پاش پاش ہو گیا انہوں نے نیشن آف اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی تھی کہ وہ شر و بدی کی تمام سرگرمیاں ختم کر کے خیر و نیکی کو اپنانے گناہوں سے دور رہنے اور اچھائی کے کام انجام دینے کا درست دیتی تھی آٹھ مارچ انیس سو چونسٹھ ملکم ایکس نے نیشن آف اسلام سے علیہدگی کا اعلان کر دیا اور مسلم مسئلہ نامی مسعبی تنظیم اور آرگنیزیشن آف ایفرو امریکن جونٹی نامی تنظیم کی بنیاد رکھی میس لیبیا سوڈان وغیرہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان ملکم ایکس کے دوست بن چکے تھے ان کی ملاقات ڈاکٹر یوسف شورال سے ہوئی جنہوں نے اسے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشنہ سکرایا انہوں نے ملکم کو سنی اسلام کی تعلیمات سے اہگاہ کیا جو انہیں بہت پسند آئیں اب وہ مسلم ممالک جا کر اسلام سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے مشرق وستہ جانے کا فیصلہ کر لیا تیرہ اپریل انیس سو چونسٹھ میلکم ایکس مشرق وستہ کے دورے پر روانہ ہوئے اس دورے کی میراج میلکم ایکس کا مکہ معزمہ میں حج کرنا تھا جدہ کے ہوائی اڈے پر ہی انہیں دین اسلام میں مساوات بھائی چارے اور بہمی محبت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کئی یورپی ممالک اور افریقی ممالک سے ہزارہ حاجی جدہ ہوائی اڈے پر پہنچے ہوئے تھے ان میں کالے بھی تھے گورے بھی بدشکل تھے اور خوبصورت بھی غریب بھی تھے اور امیر بھی مگر سب آپس میں گھل مل کر عزت و احترام سے باتیں کر رہے تھے اس نظارے نے ملکم ایکس کو حیران کر دیا بیگم کے نام اپنے ایک خط میں انہوں نے وہاں سے لکھا ہوائی اڈہ حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور سب نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا اب کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ دوسرا شخص بادشاہ ہے یا فقیر ان میں کالے گورے گندمی سبھی لوگ شامل تھے مگر مجھے کہیں تناؤ اور نفرت نظر نہیں آئی ماحول میں گرم جوشی اور دوستی کے جذبے نمائی تھے ساتھی حاجیوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبھی مسلمان برابر ہو جاتے ہیں تب صرف تقویٰ ان کے مابین تمیز پیدا کرتا ہے تب ہی مجھے احساس ہوا کہ امریکہ کے لیے اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ واحد مذہب ہے جو معاشرے سے کالے گورے اور امیر غریب کی تفریق مٹا ڈالتا ہے یہاں تو رنگ یا نسل کا کوئی جگڑا ہی نہیں باہمی عزت اور احترام اور محبت اپنے اروج پر ہے یہ جان کر مجھے لگا جیسے میں کسی قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں آ گیا ہوں حج کے دوران ان کی ملاقات شاہ فیصل سے بھی ہوئی جو اس وقت ولی احد تھے انہوں نے میلکم ایکس کو شاہی مہمان بنا لیا اکیس مائی انیس سو چونسٹھ میلکم ایکس امریکہ پہنچے تو وہ بلکل مختلف انسان تھے ایک ہی حج نے ان کی کائی پلڑ دی اور میلکم ایکس کو عالمی پائے کا مدبر اور دانشور بنا دیا حتیٰ کہ ان کی فکروں عمل کا سانچہ ہی بدل گیا اور وہ ایک بلکل مختلف لیڈر بن کر کروڑوں امریکیوں کے سامنے آئی اب میلکم سیول رائٹس مومنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے انہوں نے مارٹرن لوتر کنگ جونئر اور دیگر سیاہ فام لیڈروں پر تنقید کرنا بند کر دی باشاور سفید فاموں کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ امریکی معاشرے سے نسلی تعصف اور نفرتوں کا خاتمہ کر سکے اب صرف انتہا پسند سفید فاموں کا طبقہ ان کی تنقید کا نشانہ بن گیا یہ طبقہ ہر حال میں امریکہ میں سفید فام سپرمیسی برقرار رکھنے کا خواہش من تھا سیور رائٹس تحریک کے لیڈروں نے میلکم ایکس پہ آنے والی تبدیلی کا خیر مقدم کیا دراصل میلکم عام سیاہ فاموں میں بہت مقبول تھے کیونکہ وہ کھل کر خوف زدہ ہوئے بغیر سفید فام اسٹیبلشمنٹ پر گرچتے برستے تھے بل نگار جیمز بولڈ وین کا کہنا تھا صرف میلکم ایکس سیاہ فاموں کے دکھ کو سمجھتا ہے وہ بلا خوف و خطر سچائی بیان کرتے ہیں اس دوران وہ میس لبنان نائجیریہ گھانا مراکش اور الجزائر گئے وہاں کے لیڈروں اور عوام سے ملاقاتیں کی ملکم نے دی روڈز ٹاول لکھنے وارے مشہور صحافی اور لکھاری آلیکس ہیلی کی مدد سے اپنی آب بیتی لکھی تھی دوک ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے تم کتہ پالتے ہو تو مجھے بھی پالنے کا حق ملنا چاہیے تم ڈنڈا رکھتے ہو تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے اسی کو مساوات کہتے ہیں پور امر رہیے محضب بنیے قانون کا احترام کیجئے ہر کسی کو عزت دیجئے مگر کوئی آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تو اسے قبرستان پہنچا دیجئے سفید فارموں کو فیصلہ کرنا پڑے گا وہ گولی چاہتے ہیں یا ووٹ 21 فروری 1965 نیو یارک شہر ملکم ایکسپر ایف بی آئی اور سی آئی اے دونوں کی نظریں ہیں آرگنائزیشن آف ایف رو امریکن یونٹی کی طرف سے منعقد ریالی کی قیادت کرتے چالیس سالہ ملکم ایکس ایڈابان حال خطاب کے لیے پہنچتے ہیں اچانک گولیاں چلنے کی آواز بھگدر بچتی ہے گولیاں چلنے کے بعد توفان ذرا تھمتا ہے تو لوگ ایک زخمی شخص کے گرد جمع ہوتے ہیں آپ نے سینے میں پیوستہ گولیوں کے درد سے تڑپتا یہ شخص کوئی اور نہیں خود ملکم ایکس ہیں جو کچھ دیر بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سو جاتے ہیں اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہیں ان کی قبر پر جو قطبہ لگایا گیا ہے اس پر لکھا ہے الہاج ملک الشہباز انتیس مئی انیس سو پچیس تھا اکیس فروری انیس سو پہنسل ملکم ایکس ایک پوری نسل کے لیے مشلے راہ تھے ان کے افقار نے امریکہ میں سیافہ ہام لوگوں کو ایک نئی حمد عطا کی ملکم ایکس کی مثالی زندگی ایان کرتی ہے کہ انسان کو کبھی مشکلات کے سامنے پتھیار نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی نئی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی